موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین آج ایرانین سفیر کی طلبی دفتر خارجہ میں ہوئی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا جو ایران سے سٹیٹمنٹ آئی ان کے چیف آف آمی سٹاف کی کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کر کاروائیاں کر سکتے ہیں اگر بورڈر کے اس پار سے ٹیررزم دہشتگردی ختم نہ ہوئی نجم الدین شیخ صاحب سابق سفیر برائے ایران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں نجم صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں ہاں میں سن سکتا ہوں نجم صاحب ایران کے حوالے سے بھی سپیسیفکلی بات کیجئے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ پاکستان کے جب اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات آتے ہیں بھارت کو چلے ہم نکال دیتے ہیں افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ وجوہات کیا کیا ہو رہی ہیں سپیسیفکلی پہلے ایران کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں نجم صاحب دیکھیں ایران کی یہ جو ابھی جو بیان آیا ہے اس کو آپ ایک اور پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس سے پہلے آپ کی جوائنٹ کمیشن کی میٹنگ ہوئی مارچ میں مارچ پہلی تاریخ کو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی جس میں انہوں نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ ہماری بارڈر سیکیورٹی جو ہے اس پہ زیادہ تعاون ہونا چاہیے اور زیادہ ہم کو اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے دوسرا کہ اس علاقے میں ہمیں فری مارکٹ سٹیبلش کرنے چاہیے جس سے وہاں پہ آمد رفت اور اقتصادی جو ایکٹیوٹی ہے وہ بڑھے پھر جواز زریف صاحب یہاں آئے انہوں نے ہمارے سب سربراہ کے چیف اپ آمی سٹاف پرائم منسٹر فورم منسٹر سب سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ بھی کچھ چیزوں پہ مہایدہ ہوا اب سوال یہ ہے کہ اس مہایدے میں ہم کیا کیا کر چکے ہیں اور کیا کیا کرنا رہتا ہے اس میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ جواز زریف صاحب جب گئے تو انہوں نے شاید ایک بیان دیا میں نے اس کو پوری طرح سے دیکھا نہیں ہے لیکن جو اخوار میں خبر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جواز زریف صاحب نے کہا کہ چیف اپ آمی سٹاف نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ اور ٹروپس جو ہیں وہ اس علاقے میں ایرانی سرط کے علاقے میں لگائیں گے مسئلہ ہے جائش عدل کا اب اس میں کس حد تک وہ پاکستان کی سرزمین سے اور کس حد تک ایران کی سرزمین سے اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں یہ ایک سوال کھلا ہوا سوال ہے لیکن اس میں کوئی مجھے دعوپ نہیں نظر آتا کہ یہ جو دس ایرانی گارڈ مارے گئے ہیں بارڈر گارڈ مارے گئے ہیں وہ اس وجہ سے مارے گئے ہیں کہ اس طرف سے کچھ حملے ہوئے تھے اب اس پہ جو جواد ضریف کے ساتھ مہایدہ ہوا ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن ضروری ہے اور ہمیں جو سٹیپس لینے ہیں وہ کہ اس علاقے میں گووننس کو صدھاریں گے تو یہ مسئلہ جو ہے کیونکہ جائش عدل کوئی ہمارا ہماری اورگنائزیشن نہیں ہے نہیں وہ اس قسم کی اورگنائزیشن ہے جس کی ہم حمایت کرنا چاہتے ہیں ہماری وہ سارا علاقہ جو ہے وہ ڈسٹرب علاقہ ہے لیکن ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم بارڈر کو پوری طرح سے کنٹرول کر سکیں اور ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اب آپ چلیے ایران کی اندرونی صورتحال پہ اور جس پس منظر میں آپ کو یہ ایرانین لینڈ فورسز کا کمانڈر جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے یہ یاد رکھئے کہ ایرانین لینڈ فورسز جو ہیں وہ کہیں قدر کم اہمیت رکھتے ہیں بنیس وقت ایرانین ریولیوشنری گارڈ کے اور ایرانین ریولیوشنری گارڈ میں یہ میجر جنرل ہیں وہاں پہ جو ایرانین ریولیوشنری گارڈ ہے وہ ان کو آٹ رینک کرتا ہے اور ان کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے اب اس وقت وہاں پہ الیکشن ہونا ہے انیس مہی کو الیکشنز ہیں پریزیڈنٹ روحانی ریفارمس کہہ لیجے یا موڈریک کینڈیڈٹ کہہ لیجے جس کے خلاف رئیسی صاحب ہوں گے بلوکھلیش صاحب ہوں گے جو کہ تہران کے میر رہ چکے ہیں اور اس میں کس طرف کس موڑ پہ اونٹ بیٹھتا ہے اس میں کس قسم کا کردار ایران ریولیوشنری گارڈ اور ایرانین آمی جس کے جس کے کمانڈر نے یہ بیان دیا کس قسم کا ان کا کردار ہوگا اور کس حد تک اس کا رول اہم ہوگا یہ دیشنی یہ ضروری ہوگی پریزیڈنٹ روحانی نے آپ سے کہا آپ کو خط بھی بیجا یا پیغام بیجا کہ صاحب اس قسم کی تناؤ ہم اپنے بورڈر پہ پاکستان کے ساتھ بورڈر پہ نہیں چاہتے ہماری بھی یہی خواہش ہوگی کہ اس وقت اس بورڈر پہ کسی قسم کی کا تناؤ نہ ہو ہمارے دوسرے علاقے جو ہیں فوکس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ابھی جتنی اہمیت دی گئی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آج ہم نے ایرانی سفیر کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ برادرلی ٹائز جو ہیں اس کے ماتحد اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا میری نظر میں یہ بھی کہنا ضروری تھا کہ بورڈر میں انٹیلیجنس شیرنگ جو ہے وہ بہتر کی جائے گی ہم نے انہوں نے ہارٹ لائن اسٹیبلش کرنے کا کہا تھا اور وہ کی ہو گئی ہیں تو اس کو زیادہ استعمال کیا جائے انٹیلیجنس کوپریشن بڑھائی جائے اور اگر ضرورت پڑے تو اس بورڈر پہ ہماری اور ٹیوبز کو سٹیشن کیا جائے کیونکہ اس قسم کی واقعات ہمارے ہمارے مفاد میں نہیں اب تیسری طرف چلنا ضروری ہے کیونکہ وہ ایران میں ایک اہم پہلو ہے کہ سب رحیل شریف دائے ہیں اور وہ اسلامی آمی کے ہیڈ بنیں گے اور پرنس سلمان جو کہ پرنس محمد جو آج کل سعودی ایریاویہ میں نہ صرف دفاع لیکن اقتصادی اصلاحات وغیرہ لانے میں ان کا پیش پیش وہ ان کے قلیدی کردار ہے اب جو پولیسی سوالو کی جاتی ہیں لیکن جو انہوں نے بیان دیا اور کہا کہ ایران میں ہم چاہیں گے کہ جو ہماری اختلافات ہیں ان اختلافات کے لیے ہم ایران میں لڑیں گے یہ نہیں کہ وہ سعودی ایریاویہ میں آکے لڑیں یہ ان کی طرف سے ایک بات اور اس سے اسلامی عامی کا کیا کردار ہوگا کیا فوکس ہوگا اس کے سوال اٹھتے ہیں جو کہ ایران کے دماغ میں بھی اٹھے ہوئے ہیں لیکن میری نظر میں یہ واضح ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یمن میں ہم اور کوئی رول پلے نہیں کر سکتے علاوہ میڈییٹر کے ہم کسی انٹرا عرب یا انٹرا مسلم کورل میں کسی قسم کا ایک طرف یا دوسری طرف نہیں ہو سکتے تو جب اگر یہ اسلامی کامی اس لیے بن رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے تو اس کا لوجک یہ ہی بنتا ہے کہ دہشت گردی میں اگر القائدہ ہیں دائش ہے تو یہ دونوں ایران بھی دشمن قرار دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک تعاون ہو سکتا ہے اور میری مجھے یقین ہے کہ راہی شریف صاحب کی کوشش یہی ہوگی کہ اگر ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اگر یہ فوج ہم نے دہشت گردی کے خلاف بنائی ہے تو پھر ہمیں ممالک کے ساتھ بھی تعاون کرنا پڑے گا جو کہ اس کے وکٹمز رہے ہیں ہیں اور جن کو وہ ملک دشمن قرار دیتا ہے وکٹمز سریعہ اور عراق ہیں اور دشمن قرار دینے والا ایران ہے تو ان تینوں ممالک کے ساتھ بھی کسی قسم کا تعاون بڑھانے کی ضرورت پڑے گی تو اس پہ بھی ہمیں ایران کو ری ایشورنس دینی ہوگی کہ راہی شریف کا جو کردار ہے اور جو رول ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ جو ڈیفرنسز ہیں ان کو اوورکم کر کے اور میوچولی رین فورسنگ ایک پالیسی بنائی جائے گی کہ سب ممالک مل کے ان دیشت گروہوں کے خلاف جنگ لڑ سکیں نجم صاحب سورس آف کنسرن ہے جس قسم کی لینگویجز استوال کی جاتی ہیں مختلف ممالک کی طرف سے افغانستان کی ہم مثال دیکھ سکتے ہیں انڈیا پہلے ہمیں کہہ چکا ہے کہ ایک تو ہم ایک انکرشن کر چکے سٹرائک کر چکے اب دوسری ہم سٹرائک کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں ایران کی طرف سے میں کوئی کمی رہ گئی ہے دیکھ پہلے میں فوکس کرنا چاہوں گا ایران پہ ہی ایران میں آپ دیکھ کہ جس واقعے کی وجہ سے ایرانین کمانڈر نے یہ سٹیٹپنٹ دی ہے وہ بیان پہلے ہو چکا تھا یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا اس کے بعد فورن منسٹر آئے حضرت چاہتا ہوں جاتے میں بھی پوزیٹیو سٹیٹمنٹ دی تھی تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ ایرانین لینڈ فورس کی سٹیٹمنٹ ہے اندرونی جو ان کی سیاست ہے اس کا کتنا پہلو ہے کیونکہ جو گورنمنٹ کی پولیسی ہے اس کا تو پوری طرح سے جواز ضریف نے کاسی کی اب یہ سٹیٹمنٹ جو آئی ہے میری نظر میں اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن میری نظر میں یہ ایران کی اندرونی سیاست کا حصہ ہے اور اس کو ہمیں اسی پس منظر میں دیشنا چاہیے لیکن اس کا ایک کانٹیکسٹ ناجم صاحب کانٹروورشل ہے اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر کوئی اور بورڈر انکرشن ہوتی ہے تو ایران can justify انکرشن پاکستان کے اندر آنا اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کو پہلے واند کیا تھا ہوت پرسوٹ میں تھے آگئے اندر ہم نے یہ کر دیا اس اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس ریٹالیشن کی سرحیت ہے لیکن نہ ایک کو نہ دوسرے کو اس طرف چلنے کی ضرورت ہے جو معاہدہ ہوا ہے اور جو اگر ضریف صاحب نے یہ صحیح کہا ہے کہ مجھ سے چیف وامی سٹاف نے کہا ہے کہ میں اور افواج کو اس اگر ہماری اگریمنٹ ہے کہ ہوت لائن ہونی چاہیے آئی جی ایف سی میں اور بارڈر گارڈ کے جو کمانڈر ہیں تو وہ ہوت لائن کام کرنی چاہیے اگر ہم نے اگریمنٹ کی ہے کہ انٹلیجنس شیرنگ ہوگی تو وہ ہونی چاہیے یہ دیکھیں مجھے جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ پاکستان میں گووننٹ کا مسئلہ ہے کہ جن چیزوں پہ ہم مہائدے کرتے ہیں ان پہ پیشرف نہیں ہوتی میں نے ذکر کیا کہ پہلی مارچ کو جو پاکستان ایران کمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے یہ فیصلے کیے تھے اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس حد تک وہ implement ہوئے ہیں ان جو چیزیں ہم کہتے ہیں ان کو implement کرنا ضروری ہے اور اس کے لئے گووننٹ صدار نا ضروری ہے میں ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ دھوڑا چکا ہوں کہ ہمارا بڑا مسئلہ پاکستان میں ہماری اندرونی صورتحال کو صدار نے کا گووننٹ کا مسئلہ ہے اور اگر ہم اس گووننٹ کے مسئلے کو اپنے لئے حل کریں گے تو ہماری بہت ساری مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنے پروشیوں کے ساتھ وہ بھی دور ہو جائیں گے نجم الدین شیخ صاحب سابق سفیر برائے ایران بہت شکریہ ہم سے بات کر رہے تھے ایرانی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے اندر آکے دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں کر سکتا ہے اس حوالے سے اس میں اصل میں پاکستان کے حوالے سے نجم صاحب جو بیانیاں دے رہے تھے کہ گورننس کا ایشو ہے اگر ہم بورڈر کے اوپر مینجمنٹ بہتر کر لیں تو اس قسم کے واقعات نہیں آتے لیکن جب ہم پس پنزر میں انڈیا کا رول ہر جگہ دیکھتے ہیں جو کہ ایران کے ساتھ مل کے چابہ ہار کو ڈیویلپ کر رہے ہیں افغان افغانستان کے اندر افغان حکومت کے ساتھ مل کے جہاں پہ کاروائیاں کروا رہے ہیں تو ہمیں خدشات دوہرے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن نجم صاحب کا خیال مختلف ہے اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی جو اگریمیمٹ ہے ہمسائے ممالک کے ساتھ خاص طور پہ ایران کے ساتھ ان کے کی میٹنگ تھی یہ جے آئی ٹی کن قوانین کے تحت کام کر رہی ہے یہ جے آئی ٹی کن کن کی خدمات لے سکتی ہے یہ جے آئی ٹی کیسے ایویڈنس کولیکٹ کر سکتی ہے یہ جے آئی ٹی وزیر آزم صاحب کو بھی بلا سکتی ہے ان کے بچوں کو بھی بلا سکتی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ جاننا آپ سے یہ چاہتے ہیں طریقہ کار وضع کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کیا 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 جا سکتا ہے باہر بھی جایا جا سکتا ہے منی ٹریل کا سراغ لگانے کے لیے ایکسپرٹس کی رائے بھی لی جا سکتی ہے کیا ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو آپ نے جو کی ہے وہ تو کی ہے کہ جی آئی ٹی کس قانون کے تحت بنی ہے جی تو میں نے تو کافی قوانین کو سٹیڈی بھی کیا ہے دیکھا بھی ہے یہ جو ہے بظاہر جو ہے یہ مختلف جورس ڈکشنز جو ہے ان کو کٹھا کر دیا گیا ہے کیونکہ جو پوسیبل افینسز ہو سکتی ہیں ان فیکٹس پر وہ مختلف ہے مثلاً اس میں اکاؤنٹوبلیٹی کے حوالے سے نیشنل اکاؤنٹوبلیٹی آرڈیننس ریلیونٹ ہے ایف آئی اے کے قوانین جو ہیں وہ بھی ریلیونٹ ہیں اس میں ایسی سی پی کے افینسز ہو سکتے ہیں ایف بی آر کے افینسز ہو سکتے ہیں سٹیٹ میک آف پاکستان کے منی لانڈرنگ کے افینسز ہو سکتے ہیں تو یہ تمام مختلف جو ادارے ہیں جو مختلف چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں ان سب کو سپریم کورٹ نے یکجا کر کے تو ان کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے آیا قانون میں اس کا کوئی ایگزسٹنس ہے اس طرح کی جی اے ٹی کا اس طرح کی جی اے ٹی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی تو کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی ایسا آرٹیکل نہیں ہے جو سپریم کورٹ کو امپاور کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی جی اے ٹی بنا دیں وہ الفان صاحب کیا آرٹیکل ہے جو کہتا ہے کہ تمام ایجنسیز جو ہیں وہ ان ایڈ آف سپریم کورٹ ہوں گی جن کو سپریم کورٹ کہے گا آرٹیکل وان نائنٹی جی جی وہ کہتا ہے آل دی ایگزیکٹیو ان جیڈیشل آثورٹیز تھراؤٹ پاکستان شیل ایکٹن ایڈ آف سپریم کورٹ جی اس صورت میں اگر سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کی کوئی چیز ہو اگر سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے تو ان تمام ایجنسیز پہ لازم ہے کہ پھر وہ سپریم کورٹ کی بات نہ مانیں ہم میں آپ کو مثال دیتا ہوں آرٹیکل جو یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے نیچے ہیں جی اور سپریم کورٹ نے جن آرٹیکلز کا حوالہ آپ نے جی ایٹی بناتے ہوئے جو دیا اور جو جی ایٹی کو پاورز دی ہیں اور اپنی جو پاورز کا خاص طور پر ذکر کیا اس میں وان ایٹی فور تھری کا وان ایٹی سیون کا اور وان نائنٹی کا جس کا حوالہ آپ نے دیا نہیں اب یہ ہے کہ تمام آرٹیکل آگے ہیں اب آرٹیکل تو یہ آرٹیکل وان سیونٹی فائی کیونکہ یہ جو جو جورسکشن ایکسیز کی ہے انہیں اس کی ہے انہوں نے وان ایٹی فور تھری میں وان ایٹی فور تھری شروع ہی ان لفظوں سے ہوتا ہے سبجیکٹ سب کلاس تو آرٹیکل وان سیونٹی فائی اب سب کلاس تو آرٹیکل وان سیونٹی فائی کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ نو کورٹ شہل ہف جورسکشن بلکہ وہاں لفظ ہے نو کورٹ شہل ہف جورسکشن سیو وچھ کنفر بی کونسٹی چوشن اور دی لو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کورٹ جورسکشن ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ لو میں اور آئین میں جو جورسکشن سپیسیفکلی دی گئی ہے وہ ہوگی اور ماں سوائے اس کے کچھ جورسکشن ان کو نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو لہٰذا وان نائنٹی وان ایٹی سیون یہ اس ساری چیز میں پڑے جائیں گے وان ایٹی فور تھری کے تابعے اور وان ایٹی فور تھری تابعے کلاوس ٹو اف وان سیون ٹی فائف کا سو کوئی اختیار آئین میں ان کو جی ایٹی بنانے کا نہیں ہے اور قانون میں بھی نہیں ہے اور اگر میں فرض کیا آپ کی اس بات کہ واقعی سپریم کورٹ کو اس طرح کا اختیار ہے مختلف اداروں کی جو انویسٹیگیٹو ادارے ان کو کٹھا کر دیا جائے یکجہ کر دیا جائے اور ایک جوئنٹ ٹیم بنا دی جائے انویسٹیگیشن کی تو پھر کل کو مختلف عدالتیں جو ہیں ٹرائل کورٹ جو مختلف ہیں مختلف پروسیکوشن ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ پھر کٹھا کرے گا جوئنٹ جوئنٹ پروسیکوشن ٹیم جی پی ٹی ہم نے کبھی پہلے دیکھی نہیں ہے انفان صاحب نہ سنی جوئنٹ پروسیکوشن ٹیم ایک 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 جب جی پی ٹی نہیں بن سکتی جب جی ای ٹی نہیں بن سکتی تو پھر جی ای ٹی کہاں سے بن سکتی ہے جی ای ٹی دیا تھا تو میں نے سپیسیفک ریفرنس دیا تھا سیکشن ایٹین کو وہاں پہ چیئرمن نیب جو ہے وہ معونت لے سکتے ہیں مختلف ایجنسیز سے وہاں سے ایک سکتی کر سکتے ہیں اس قسم کی جی ای ٹی وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہ سٹیچوٹ کے نیچے ہے یہ جو ہے یہ نہ سٹیچوٹ کے نیچے ہے نائین کے نیچے ہے تو ابھی ریویوز فائل نہیں ہوئے اگر اس میں ریویوز فائل ہو جاتے ہیں تو پھر اس پہ نیچرلی کامپلیکیشن پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ بھی تو بات ہوگی نا کہ یہ سارے معاملے جائیں گے ابھی ریویو کا وقت ہے کہ گزر گیا اگر آرڈر 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 بھی نہیں ہوتا میاں صاحب کے بہت سارے کیس جو تھے آٹھ آٹھ سال کے بعد بھی انہوں نے سن لیا ہوئے ہیں اور پورے آرڈرز انہوں نے سیٹ سائیڈ کی ہوئے ہیں آپ الیکشن والا شاید بات کر رہے ہیں جس میں ان کو روک دیا گیا تھا الیکشن لگ سے سپیسیفکس تو مجھے اس وقت منی منشن کرنا چاہ رہا لیکن دیر آر منی کیس جہاں پہ بڑے دیر کے بعد اپیل کا ٹائم بھی گزر گیا سب کچھ گزر گیا اور انہوں نے پورے آرڈرز چینج کر دی عرفان کوئی سٹریٹیجی سامنے آگئی ہوتی اس حوالے سے اب یہی اگر جی آئی ٹی کام کر رہی ہوگی تو وہ کہ ان کے جو ایسٹس ہیں جو انہوں نے ایکوائر کی ہیں اس کی جو منی ٹریل ہے یا جو جو ان کی لیجٹمیٹ سورسز جو ہیں وہ انہوں نے ایکسپلین کرنی ہے جی آئی ٹی کے سامنے اور اس میں جی آئی ٹی ان کو پورا موقع دے گی اور پھر اس میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ایکسپلین کرنے میں تو جی آئی ٹی اپنی رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دے گی اور اگر جی آئی ٹی اپنی رپورٹ سامنے رکھ دے گی اب جب جی آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے گی تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی کیونکہ سپریم کورٹ پھر بھی ٹرائل تو نہیں کر سکتی سپریم کورٹ ٹرائل کے لیے تو کسی فورم میں معاملہ جائے گا اور پھر جو چینلز ہیں انویسٹیگیشن کے اور پروسیکوشن کے ان چینلز کو کیا یہ جی آئی ٹی بائی پاس کر سکے گی اس پہ بھی پھر سپریم کورٹ کو وضاحت کرنی پڑے گی یہ سارے پچیدہ معاملے جب اس پہ وضاحت ہوگی تو پھر اس میں ڈیلے ہوگا آئین آرٹیکل ٹین جس میں جسٹس کے حوالے سے بات ہے ڈیو کورٹ کے حوالے سے بات ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹرائل کے حوالے سے لیکن عرفان قادر صاحب جس سٹیج کے اوپر یا نہج کے اوپر یہ کیس پہنچ گیا آپ کے خیال میں ابھی بھی اس کے اندر ٹرائل کی گنجائش باقی ہے کیونکہ ججز نے خود سوالات فریم کر دیئے خود لوپ ہولز آئیڈنٹیفائی کیس کے اندر کر دیئے خود اب انویسٹیگیشن کروا کے وہ منگوا رہے ہیں تو لگتا تو یہی ہے کہ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ فیصلہ دے سکیں اس کے اوپر قادر صاحب ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ انہوں نے ایک تو اس فیصلے میں ہی ہے نا کہ جو ڈسک والیفیکیشن کا ماملہ ہے جی وہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ جی آئی ٹی کی رپورٹس پہ اور وہ یہ نہیں کہ فائنل رپورٹ انہوں نے کہا پریوڈکل رپورٹس بھی ہم دیکھ کے تو ان کی ڈسک والیفیکیشن کے ماملے پہ فیصلہ دے سکتے ہیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کے لیے شاید کوئی ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ٹرائل کی ضرورت ہوتی تو کوٹ لکھ دیتا کہ جب تک اس کا ٹرائل نہ ہو جائے تب تک ہم ڈسک والیفیکیشن کے ماملے کو نہیں دیکھیں گے لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا انہوں نے کہا کہ ہم پریوڈکل رپورٹس کو دیکھتے ہوئے بھی ڈسک والیفیکیشن کے ماملے کا فیصلہ دے سکتے ہیں چیک تو اگر وہ پہلے ہی ڈسک والیفائی کر دیتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب کو کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے جی ای ٹی کے کوئی رپورٹ دیکھ کے تو اس حد تک تو وہ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی جہاں تک وہ جو کریمینیلٹی کا تعلق ہے اور جو یہ الیگیشنز کا تعلق ہے تو وہ تو ٹرائل ضروری ہے اس کا وہ جو کریمینل فورمز جو بھی ہیں وہاں پہ ٹرائل تو ہوگا ان معاملات کا ٹھیک ہے کالس صاحب ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتے ہیں جی آئی ٹی مکمل طور پر آزاد ہوگی کنکلوڈ کرنے میں کنکلوڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں رائے دینے میں کنکلوڈ کرنے میں کہ جی ہم نے یہ یہ تفتیش کی اور اس تفتیش کے نتیجے میں یا ہاں یا نہ نہ بھی تو کہہ سکتے کہ جی پروف آ گیا تو میاں صاحب کہ تو ٹرائل ثابت ہو گیا یہ بھی کہہ سکیں گے وہ دیکھیں کنکلوڈنز تو جی آئی ٹی نہیں دے گی جی آئی ٹی تو ایویڈنس کلیکٹنگ ایک باڈی بنائی ہے انہوں نے وہ ایویڈنس کٹھے کر کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دے گی کہ جی یہ ایویڈنس ہمیں ملے ان پروپٹیز کے بارے میں اور ان پروپٹیز کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں آیا کہ اس کی لیڈیٹمیٹ سورسس کیا ہیں تو یہ ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں یہ رپورٹ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں اب آپ فیصلہ کر لیں کہ اس پہ آپ مزید کیا کرنا چاہتے ہیں میکسیمم جی آئی ٹی ساتھ تک جائے گی اس سے آگے تو جی آئی ٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے اور جی آئی ٹی کوئی نیا اگر میاں صاحبان یا ان کے بچے کاغذ ریکرڈ کے اوپر رکھنا چاہیں فار اگزامپل جو تیرہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ مل کیسے بیچی گئی کرزہ جات کون کون سے سیٹل کیے گئے اگر اس حوالے سے ڈاکیمنٹس پروڈیوس کر دیے جاتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر نہیں پروڈیوس کیے گئے وہ بھی ریکرڈ کا حصہ بن جائیں گے پھر جی بلکل وہ ریکرڈ کا حصہ بن سکتے ہیں کیونکہ وہ تو موقع ان سے وہ تو ان کو پورا موقع دیا جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی ان کو کافی موقع دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ بلکہ انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے کہ ہم نے بہت مواقع فراہم کیے لیکن اس کے باوجود یہ جو باقی تین ججز ہیں انہوں نے مزید موقع فراہم کر دیا میاں صاحب کو کہ جی آئی ٹی کے سامنے اگر ان کے پاس اور کوئی ٹھوس شوائد ہیں جس سے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ یہ لیجٹیمیٹ سورسز سے پروپرٹیز حاصل کی گئی ہیں ٹھیک تو اس میں تو کوئی عمر مانے نہیں ہے وہ تو جی آئی ٹی کے سامنے آ سکتا ہے ارفان قادر صاحب بہت بہت شکریہ وقت تھوڑا سا آج ہمارے پاس مختصر ہے آپ نے لیکن بہت اہم نکتہ اٹھا دیا سپریم کورٹ کے جی آئی ٹی کے حوالے سے اب ارفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن سکتی ہے تو پھر جوائنٹ پروسیکیوشن کی کل کوئی ٹیم بھی بنائی جا سکتی ہے اور اور جوائنٹ ٹیمز بھی بنائی جا سکتی ہے لیکن ان کے کہنے کے مطابق ارفان قادر صاحب کے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہیں گے ڈان لیکس کے حوالے سے اور سیویلین حکومت کے درمیان ناظرین بات چیت ہم اس کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں اپیرنٹلی سرفیس کے اوپر اگر ہم اس کو دیکھیں تو معاملہ بڑا سیدھا سادھا سا لگتا تھا ہے تو دب کہ کس شخص نے اس کو لیک کیا اور اس کو قرار واقعی سزا دینی تھی اس حوالے سے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا جب آرمی اور سیویلین حکومت بیٹھ کے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات تیہ کر رہی ہوگی تو اس وقت آپ کو ایک خاص محول قائم رکھنا ہوگا کچھ چیزیں پبلک کنزمشن کے لیے ہوتی ہیں کچھ پبلک کنزمشن کے لیے نہیں ہوتی ہیں چیف آف آمی سٹاف صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو شخص انوالڈ ہے اس کو آپ سامنے لائیے اور نوٹیفکیشن جو کیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کے باوجود کس چیز کی پرداداری ہے کہ حکومت وقت جو ہے کچھ کرنے سے کاسر نظر آتی ہے چودہ نصار صاحب کی پریس کانفرنس کینسل ہو گئی آج نوٹیفکیشن کے حوالے سے پیش رفت ہونی تھی وزیر آزم صاحب نے انرجی کے اوپر میٹنگ جو کہ ان کے لیے بہت ایک ڈیر نیر ڈیر ایک ایشو ہے کیونکہ اگلے الیکشن کے اندر بڑی زور شور سے یہ ابرے گا وہ ختم کر کے ڈان لیکس کے اوپر میٹنگ کی گئی نتیجہ کیا نکلا صفر اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ لیفٹین اور جنرل ریٹائر طلعت مصود صاحب تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کارا thank you very much for being with us جل صاحب یہ ہفتے لگنے چاہیے تھے ہفتہ نہیں لگنے تھا مہینہ لگنا چاہیے تھا معاملے کو سلجھا لینا چاہیے تھا نہیں سلجھایا گیا کیا کہتے ہیں میرے خاند میں ایک ہفتے میں ہو جانا چاہیے تھا میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں اگر اس معاملے کو دیانتداری سے ہینڈل کیا دیانتداری انڈرلائن جی تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو چھپانا چاہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے پھر وقت لگتا ہے اور وہ چھپتی بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے اور علم تھا فوج کو بھی علم ہے سیویلینز کو بھی علم ہے جو وہاں تھے جو نہیں بھی تھے کہ کیا ہوا اور کس طریقے سے معاملہ ہوا تو اب چھپانے کی کیا بات ہے میں تو یہ میرے لیے سمجھ میں آ رہا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو حکومت یا کوئی انڈویجول جو ہیں وہ کور کرنے کی کوشش میں ہیں جو کافی طاقتور اور پاورفل لوگ ہیں بہت امپورٹنڈ لوگ ہیں تو اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے اور اس میں پیچیدیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اسی وجہ سے دیکھئے اختلافات تو اداروں میں ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیئے اس لئے کہ اگر سب ایک طریقے سے سوچیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ نہیں رہے ہیں چیک ہے اور پھر ہر کوئی ایک اپنے زاویے سے دیکھتا ہے ایک اپنا نقطہ نظر دیتا ہے بعض دفعہ سب کا اتفاق ہو جاتا ہے بعض دفعہ اتفاق نہیں ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے پروجیکٹ ہوتا ہے یہ تو ایک جمہوریت کا ایک طریقے کار ہے اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اختلافات بھی ہیں اور اس طریقے سے ایک انسٹیٹوشنل فیصلہ سازی ہو رہی اور اگر اختلافے رائے نہیں ہوگا تو پھر جمود تاری ہو جائے گا تو یہ ایک طریقے سے وہ تو ایک مضبط بات تھی لیکن جو اختلافات تھے اور خاص طور سے جب سیکرٹ معاملات ہوتے ہیں جس میں نیشنل سیکرٹ وغیرہ انوالڈ ہوتے ہیں تو اس کو آپ ایک طریقے سے پریس کو دے دینا اور ایک کانسپریسی سارٹ اف سیچویشن کر دینا یہ بہت ہی غلط قسم کی حرکت ہوئی ہے اور اس کی سزا تو ملنی چاہیے اور اس کو آئیڈنٹیفائی کرنا ضروری تھا اب اس میں کیا خباہت ہیں میرے تو نہیں سمجھ میں آتا سوائے اس کے کہ جو اہم لوگ ہیں اس میں انوالڈ ان کو پروٹیکشن ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے جاتی عمرہ میں بھی اس حوالے سے میٹنگ ہوئی جب چیف آف آمی سٹاف صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا بڑی میٹنگ ہوئی اس کے بعد لیکن پھر بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ معاملہ جن کا توں نظر آ رہا ہے اور حکومت بھی مخمسے کا شکار نظر آتی ہے کیونکہ پیشرفت ابھی تک نہیں ہوئی شام میں ہو جائے تھوڑی دیر بعد ہو جائے وہ ایک علیدہ چیز ہے لیکن ابھی تک پیشرفت نہیں ہو سکی طور پر کوئی نہ کوئی کامپرومائز ہو جاتا ہے اس صورتحال کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت کو شاید وہ سپیس نہیں مل رہی جس سے وہ نکل جائے اور دوسری سائٹ کو یقین دہانی کرا دے کہ جی ہم معاملات ٹیکل کر لیں گے تو آپ بھی تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے لے لیجئے وہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی آپ کیا کہتے ہیں آپ نے بالکل صحیح جائزہ لیا ہے میرے خیال میں اس لیے کہ دیکھئے نا نہیں آتی اور وہ ٹویٹ نہیں ہوتا تو شاید بات مختلف ہوتی اب انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے اور اب انہوں نے پبلک کو یہ دکھانا ہے جو ہم نے پوزیشن لی تھی وہ صحیح ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو آپ چھپایا نہیں جا سکتے اور ہم کیوں خفا تھے ہم کیوں اتنی بولڈ سٹیٹمنٹ ہم نے دی اس کی وجوہات تھی اور وہ وجوہات اگر سامنے نہیں آئیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہمیں اندرونی معاملات کا تو علم نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اتنا تو تجزیہ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک پارٹی چاہے وہ فوج ہو یا سیویلین وہ معاملات سے مطمئن نہیں ہے اس میں فوج جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ بالکل جو صحیح چیز تھی اس کو پبلک کے سامنے لائے جائے جو ریکمینڈیشنز ہیں اس کو سامنے لائے جائے اور وہ لائے نہیں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پردہ پوشی ہو رہی ہے جنل صاحب اس کو تھوڑا سا میں اسی اینگل کو ری فریز بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈٹ گئے ہیں پارٹیز اس حوالے سے اس میں کیونکہ یہ معاملہ جو تھا رائیل شریف صاحب کے زمانے سے چلا آ رہا ہے جنل باجوا نے جب کمانڈ سنبھالی تو اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ وہ بھی اس کے اندر انٹریسٹڈ ہیں اور کچھ جب کھلی میٹنگ ہوئی جب جنل صاحب ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ یہ سوالات بھی اس حوالے سے کیے گئے ڈان لیکس کے حوالے سے جونئر آفیسز نے بھی اپنے کنسرن کا اظہار کیا تو آپ فیل کرتے ہیں کہ ایز این انسٹیوشن آرمی کے لیے ایک بڑا یہ معاملہ بن چکا ہے کہ اس کو اس معاملے کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رہیے نہیں تو بات نہیں بنتی ہے جی بلکل میں بلکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں آپ نے بلکل ٹھیک انلائز کیا ایکچولی ہوا یہ ہے ورنہ فوج دیکھیں وہ اس کے پاس اتنے چیلنجز ہیں وہ اتنے مصروف ہیں ان کی لیڈرشپ اور ان کو یہ وقت تھوڑی ملتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہوتے لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ ہماری فوج کے مرال کے لیے اور سبل ملٹری تعلقات کے لیے یہ بڑا ضروری ہے اور میں ابھی بھی کہوں گا کہ سبل اور ملٹری جو قیادت ہے ہماری اس کو اس معاملے کو سلجانا بڑا ضروری ہے اور جلد اجلد سلجانے کی ضرورت ہے اور پبلک کو بھی سیٹسفائی کرنے کی بڑی ضرورت ہے ورنہ پبلک کا جو اعتماد ہے عوام کا اعتماد وہ بھی کم ہو جائے گا پہلے سے کونسا زبردست ہے سبلین حکومت کے باہر پہلے ہی سبلین حکومت کے بیگج کے اندر پانامہ پڑا ہوا ہے اس کے بعد یہ ڈان لیکز پڑا ہوا ہے کہ ہمارے جو سبل ملٹری تعلقات ہیں اس کا بھی منفی ایک اثر جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ ممالک خاص طور سے انڈیا افغانستان امریکہ وغیرہ جو ہمارے سے کافی اختلافات رکھتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہو رہی ہے جو پاکستان میں جو اختلافات ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہر لحاظ سے اور جمہوریت کے پنپنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ معاملات کو جلد از جلد سجھایا جائے ہیں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے پیپلز پارٹی میں اعتزاز احسن صاحب جیسے لیڈر ان کا کہنا ہے کہ بریم نواز صاحبہ کو بچانے کی کوشش ہے آج ہم سن رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انکوائری ریپورٹ کو اگر آپ نے بدلا تو یہ ملک سے غداری ہوگی آپشنز میاں صاحب کے پاس کیا نظر آتے ہیں آپ کے پاس ایک تو کلیر آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ قانون کے دائرہ کار میں اور قانون کے پابند ہیں اور قانون کے مطابق ڈیل کیے جائیں گے دوسرا کوئی آپشن میاں صاحب کے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت نہیں اگر دیکھئے آپ اگر جو حقائق ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلہ کریں تو اس میں پھر بعض دفعہ تلخ فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں اور اگر آپ واقعی میں سچے لیڈر ہیں تو آپ تلخ فیصلہ کریں کہ جس کی بھی غلطی ہو اس کو سزا جس قسم کے بھی ملنی چاہیے چاہے وہ پارٹی یوں اگر پارٹی میں ہیں یا حکومت میں ہیں تو جیسے اس پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کس پوزیشن میں وہ ہیں یا شی اور ہی جو بھی ہو انوالڈ اس کو سزا ملنی چاہیے یا اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے اگر آپ نہیں لینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی پوزیشن شروع سے ہی لے رہے ہیں کہ معاملات کو آپ چھپانا چاہ رہے ہیں تو چونکہ آپ چھپانا چاہ رہے ہیں تو پبلک کے سامنے آپ حقائق نہیں لا سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی پاکستان میں کبھی کوئی سزا ملی نہیں سکتی قانون دائرے میں نہیں آئیں گے تو ساری بات تو یہ ہے اس وقت کہ چاہے وہ بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو اس کو قانون کے دائرے میں لانا بڑا ضروری ہے اور یہ اصول جب پاکستان اپنائے گا تو پاکستان ترقی کرے گا اگر بڑے لوگ جو ہیں قانون کے دائرے میں نہیں آتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ مسلسل پاکستان میں قانون کی خلاف فرضی ہوگی اور بڑی بری طرح سے خلاف فرضی ہوگی اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑی غلطیاں بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی ایک سپیچ تھی جس میں وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے رہے اور اس کے بعد ہی کافی دیر گزر جانے کے بعد واپس آئے تو کوئی ڈیلائنگ ٹیکٹکس والا جو ٹیکٹکس ہیں آپ کے خیال میں امیان صاحب کے لئے بھی کارامت سامل ہوں گے یا پھر انہوں نے پولیٹکس یہاں پہ کرنی ہے ملک سے باہر نہیں جانا الیکشن آگے آ رہے ہیں ان کے لئے ڈیمیجنگ ہوگا یہ سارا میرے خیال زرداری صاحب تو وہ کر سکتے تھے اس لیے کہ ان کا ایسے سیچویشن مختلف تھا یہاں سیچویشن جو ہے وہ بہت مختلف ہے ان پر تو ساری ذمہ داری جو ہے حکومت کی اس وقت ہی نہیں کے پر ہے نواز شریف صاحب کے پر تو نواز شریف صاحب کو میرے خیال میں فیصلہ کرنا پڑے گا جو بھی فیصلہ ہے اگر تلق بھی فیصلہ ان کے لئے ہے یا سپوزرلی اگر ان کی فیملی کے بھی کسی ممبر کے لئے ہے تو میرے خیال میں ان کو کرنا پڑے گا ایسے تو خیر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کیوں ہچکچارٹ ہے لیکن دیکھئے یا آپ کے لئے ملک عزیز ہے یا آپ کے لئے اپنی فیملی کیا آپ کی پرائیٹیز ہیں اور پرائیٹیز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے اور اگر کسی نے بھی غلطی کی ہے اگر آپ نے خود بھی غلطی کی ہے تو پھر استفاہ دینا چاہیے اگر کسی ممبر نے غلطی کی ہے تو اس کو استفاہ دینا چاہیے لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ملک میں ایک طریقے سے لوگوں کو آنکھوں میں دھول ڈالیں اور ایسے لوگوں کو آپ گورنمنٹ سے نکال دیں جن کا کسی طریقے سے تعلق بھی نہ تھا چھیک ہے اور جلسے ہمارے ملک کے اندر ہم بڑوں کی بات کر رہے تھے قانون کی بات کر رہے تھے ہم ناظرین کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ اپولوجیز یا مافی یا کامپرومائز جو ہے وہ ہو جاتا ہے بہت سارے کانٹروورشل معاملات میں لیکن اس معاملے کے اندر جیسے جنرل صاحب نے بھی اپنی رائے دی وہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے نہیں رہا اگر کامپرومائز یا مافی یا کسی قسم کا کوئی اگریمنٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تو ڈیلے مفاد میں ہے رولنگ پارٹی کی یا نہیں یہ آنے والا وقت بہت واضح طریقے سے ہمیں بتا سکتا ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے ناظرین فیصل شکیل کو اجازت دیجئے جنرل طرت مسعود صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے رائے سے ہمیں نوازا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کے اوپر خاص توجہ دیں گے اس معاملے کے اوپر فیصل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی